بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ساکر راجہ آج جس ایشو پہ آپ کو میں بتاؤں گا وہ ہے آج کاروبار جس قسم کے بھی کاروبار ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں یعنی نون ایسنشل جتنے بھی کاروبار ہیں جس میں دکانے ہیں ورک شاپس ہیں جتنی بھی چھوٹے کاروبار ہیں کیونکہ پہلے لوگ ڈون کے دنوں میں صرف ہوتل ریسٹورنٹس ان کو جو ٹیک آویس تھے ان کو اجازت تھی لیکن آج نون ایسنشل تمام کاروبار کھل گئے ہیں سکول کالوجز کو کھولا گیا پرائیمری سکول کو لیکن دوبارہ بند کر دی بچوں کی حاضری بہت کم تھی گرمیوں کی چھوٹیاں ویسے شروع ہونے والی تھی اس لئے گورنمنٹ نے سپٹمبر تک ان کو آگے فارورڈ کر دیا کچھ دن آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اب سپٹمبر میں ہی جب آئیں گیارہ ہفتے برطانیہ میں لوک ٹاؤن رہا اور اس لوک ٹاؤن کے دوران پورے ملک میں بہت کم ایسے واقعات ہوئے جن میں لوگوں نے لوک ٹاؤن کی خلاف ورزی کی ہوئے ضرور واقعات چند ایک کو جرمانے بھی ہوئے اور جرمانہ کافی ہیوی تھا چونکہ حالات ایسے تھے برطانیہ کے آج سے گیارہ ہفتے پہلے کہ روزانہ ساڑھے نو سو اور گیارہ سو تک اموات پر ڈے پر بھی گئیں لیکن اب گزشتہ ایک ہفتے سے جو فگر سامنے آ رہی ہیں آج بھی 38 افراد جو ہیں اوورال پورے یوکے میں ہلاک ہوئے کرونا وائرس سے گزشتہ روز بھی بہت کم اموات کی اور سے ایک روز پہلے بھی 38 اموات تھی جو کہ انتہائی کم فگر ہیں پورے جب سے یہ وبا برطانیہ میں پھیلی ہے بازار کھل چکے ہیں سڑکوں پر رش اسی طرح لگ رہا ہے جیسے آج سے گیارہ ہفتے پہلے تھا ابھی بارحال وہ فلو نہیں ہے جو پہلے نظر آتا تھا ٹرافک بلوکس ہوتی تھی لیکن بارحال لوگ سڑکوں پر ہیں آ چکے ہیں کیوز جتنے بھی بڑے سٹورز کھولے گئے ہیں وہاں پر ایک اصول رکھا گیا ہے کہ دو میٹر کا فاصلہ جو ہے وہ متواتر فالو کیا جائے گا اس کے علاوہ جو اندر ماسک کی جو پابندی تھی وہ ضروری ہوگی خاص کر پبلک پلیسز پر اور ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں ماسک جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے اوورال لوگ جتنے بھی نظر آئے آج گھومنے پھرنے کے دوران باہر سڑک پر ہو یا کسی شاپنگ سینٹر میں ہو ماسک جو ہیں انہوں نے پینے ہوئے تھے اس کے علاوہ ٹو میٹر کا فاصلہ جو ہے اوورال ہر جگہ پہ جہاں بھی شاپنگ سینٹر پہ ہم گئے ہیں وہاں پہ ٹو میٹر کا فاصلہ نظر آیا پاکستان سے افسوس ہوتا ہے دیکھ کر صورتحال کہ وہاں پر ابھی تک ہم اس بحث سے نہیں نکلے کہ سمارٹ لاکڈاؤن ہوگا ہینڈسم لاکڈاؤن ہوگا یا پتہ نہیں موڈرن لاکڈاؤن ہوگا لیکن صورتحال یہ ہے کہ روزانہ چھ ہزار کیسز سامنے آ رہے ہیں اموات اب وہ صورتحال نہیں ہے اللہ کا شکر ہے جو یورپ اور اٹلی اور برطانیہ میں ہم نے دیکھی ہے بارال نئے کیسز کا اس طرح روزانہ چھ ہزار سات ہزار کیسز سامنے آنا بہت خوفناک اور جیسا حسد عمر صاحب نے کل فرما دیا کہ اگلے ایک مہینے تک بارہ لاکھ یعنی بارہ میلین کیسز جو ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں انتہائی تشویشناک صورتحال ہے پاکستان کی شکریہ شکریہ